بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسنک اندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹرکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رسی ڈی ورسز ارٹنگ سسٹم یعنی اگر ہمارے ساتھ ارٹنگ سسٹم ہے تو کیا ہمیں رسی ڈی یا رسی بی لگانا چاہیے یا اگر ہمارے ساتھ رسی سی بی لگا ہوا ہے تو کیا ہمیں ارٹنگ سسٹم کرنی چاہیے بات کرتے ہیں جب ہم ارٹنگ کے بارے میں یا آر سی سی بی کے بارے میں یا آر سی ڈی کے بارے میں تو یہ دونوں ہمارے ساتھ پروٹیکٹنگ سسٹم ہے یہ ہمیں بچاتی ہے الیکٹرک شاک سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ارٹنگ کے بارے میں تو اگر ہمارے ساتھ ارٹنگ ہے تو ہمیں آر سی ڈی لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ہے اپنے گھر میں ارٹنگ سسٹم ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ ارٹنگ سسٹم ہے ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ پینس ہے سیلنگ پینس ہے اس طرح کے ائر کنڈیشنر لگا ہوا ہے ہم سمپلی ایک بورڈ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک بورڈ ہے اور اس میں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ساکٹس ٹھیک ہے اور ایک ہمارے ساتھ جو پاور ساکٹ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ تین ساکٹس لگے ہوئے ہم اس کا ایکزیمپل دیں گے ہمارے ساتھ ہے نیوٹل اور پیس ٹھیک ہے تو نیوٹل اور پیس کا سپلائی ہے اب ہمیں آر سی ڈی لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ نیوٹل آ گیا یہاں پر ٹھیک ہے اسی طرح پیس آ گیا یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر اب آرٹنگ لگی ہوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آرٹنگ سسٹم ضروری ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہاں پر میرے ساتھ ہے ایک مشین یا میں لگا دیتا ہوں ایک ائر کنڈیشنر ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے میرے ساتھ ایک ائر کنڈیشنر ہے ٹھیک ہے اب جب میں اس کے جو شو ہے وہ انٹر کروں گا تو میں یہاں پر انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ تینوں لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اب اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ ارکت ہے یہ ایک سٹینڈ پین ٹھیک ہے اور یہی سٹینڈ پین لگا ہوا ہے ان سوکٹ سے اب اگر اس میں مسئلہ آتا ہے تو یہ تو ارتد نہیں ہے تو یہ اس سے ہمیں شوک ہو سکتا ہے الیکٹرک شوک ہو سکتا ہے ہم ہمیں نقصان پڑ سکتا ہے ایک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یہ ہمیں بچا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ ارتنگ لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ جو ایکسٹرا کرنٹ ہوگا جو کرنٹ ہوگا اس کو سمپل راستہ چاہیے آسان راستہ چاہیے تو وہ تو ارتد کی ترو ہو جائے گا یہاں پر پیوز بھی اڑا سکتا ہے سرکٹ بریکر کو بھی ٹرپ کر سکتا ہے اگر ارتنگ مضبوط ہو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کوئی ایسا ارتنگ سسٹم ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں آر سی بی آر سی سی بی لگانا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر ہمارے ساتھ آر سی سی بی ہے تو کیا ہمیں ارتنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے دوستو ارتنگ کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لائٹنگ اریسٹر لگاتے ہیں یا لائٹنگ اریسٹر مثال کے طور پر جو ہمارے ساتھ آسمانی بجلی گرتی ہے اور ہم نیوٹل پر آ جائے تو ہمارے سارے چیزیں جل بھی سکتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لائٹنگ اریسٹر لگائیں گے تو اس پہ بھی ارتنگ سسٹم کی ضرورت ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ارتنگ سسٹم اس کے ساتھ کام کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے ایک ایم سی بی ٹھیک ہے اس میں دو سپلائی آ گئی ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرے ساتھ فیض اور یہ ہو گیا نیوٹل اب اس کے نیچے میں نے لگا دیا ہے آر سی ڈی ٹھیک ہے اور یہ میرے ساتھ ہو گیا نیوٹل اور یہ ہو گیا فیض اب اس سے سپلائی میں اپنے گھر کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب جس چیز میں شورٹ سرکٹ تو ہر اس کا کام ہے ٹرپ ہونا اب کس چیز میں شورٹ ایج آ جائے ٹھیک ہے شورٹ ایج آ جاتی ہے میرے ساتھ ایک ریفریجیریٹر ہے اس کو یہ پروائیڈٹ ہے اب اس میں شورٹ ایج آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو شورٹ ایج آنے کی وجہ سے یہ تو ٹرپ ہوگا کیونکہ یہاں پر جو پیز وائر ہے اس پہ ڈپرنس آئے گا مثال کے طور پر یہ میرے ساتھ ہے تین سو میلی ایمپیر ٹھیک ہے اب یہ تین سو میلی ایمپیر ہے میرے ساتھ تو جب اس اس کے اندر نیوٹل اور پیز کے بیچ تین سو میلی ایمپیر کا ڈپرنس آئے گا تو یہ ٹرپ ہوگا اب اگر یہ سے یہاں پر شورٹ ایج آ چکا ہے تو یہ ضرور ٹرپ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں توڑا سا جو ارٹنگ کا لیکیج کرنڈ ہوتا ہے اور وہ تین سو میلی ایمپیر سے کم ہے تو پھر تو یہ ٹرپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو ہاتھ لگے تو توڑا بہت کرنڈ ہمیں دے سکتا ہے یا ہمارا جو کمپیوٹر کا سی پی او ہے وہ اتنا چوٹا سا لیکیج کرنڈ کرتا ہے کہ وہ مثال میرا حیال سے تین سو میلی ایمپیر سے کئی گناہ کم ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم اس میں تیس میلی ایمپیر لگا دے تو پھر یہ بارش کے دوران ہمارا وائر توڑا سا اگر لگ جائے دیوار کے ساتھ تو پھر ٹرپ ہوگا اس کا بھی یہ مسئلہ آئے گا اگر ہم تین سو میلی ایمپیر لگائیں گے تو توڑا سا لیکیج کرنڈ ہوگا وہ بھی ہمارے ہمیں توڑا بہت کرنڈ دے سکتا ہے ہاں الگ بات ہے اگر وہ ہمیں کرنڈ دے گا تو یہ ٹرپ ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ زیادہ دے گا اگر تین سو میلی ایمپیر سے زیادہ دے گا تب ہی یہ ٹرپ ہوگا تو اس کی یہ اگر ہم ارٹنگ کریں تو بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات ارٹنگ سسٹم کیوں ضروری ہے اس کا کوئی ایسا بروسہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کام کرے گا ٹھیک ہے تو ارٹنگ سسٹم ہے اگر آپ کی ارٹنگ اچھی ہے تو یہ آپ کے لئے ڈیپریلی کام کرے گا ٹھیک ہے ارٹنگ سے آپ اپنے لئے نیوٹر بھی جنریٹ کر سکتے ہو تو اگر آپ کے پاس ارٹنگ ہے تو آپ دو طرح سے پروٹیکٹنگ سسٹم میں آگئے اور اگر آپ نے آر سی ڈی لگا دیا آر سی ڈی کے بروسے رہے تو یہ تو الیکٹرانک چیز ہے کبھی بھی حراب ہو سکتی ہے کبھی بھی سو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں پر جٹکہ لگ رہا ہے ریپریجلیٹر سو یہ آر سی ڈی ٹرپ نہیں ہوا تو اب کیا کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ کی ارٹنگ سسٹم ہوگی تو اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ تو آپ کا کام کر دے گا نا تو ہمیشہ دونوں سسٹم ہی اچھے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ارٹنگ ہونی چاہیے اگر ارٹنگ ہے تو آر سی ڈی کا کیا کام اگر آر سی ڈی ہے تو آر سی ڈی کا کیا کام تو میں نے تو بتایا کہ اگر آر سی ڈی ہے اور آر سی ڈی نہیں لگا ہے تو سمپلی آپ کو دو ٹھو فن ساکٹس ہے یا ٹھو فن آٹلیٹس ہے اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس آر سی ڈی ہے اور آپ نے ارٹنگ نہیں کی ہوئی ہے اور آپ کا آر سی ڈی این وقت پر حراب ہو گیا اس نے وہ جو سرچ کوائل ہے اس نے کام چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس آر سی ڈی نہیں ہوگی تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہوگا آپ کو الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے تو ان شاٹ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ کے پاس آر سی ڈی بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آر سی ڈی بھی ہونا چاہیے اب اگر ہم جائے انڈریسٹریل سٹیٹ کے طرف یعنی جو انڈریسٹریل وائرنگ ہوتی ہے تری پیز وائرنگ ہوتی ہے اور جو ہمارے ساتھ سو ایمپیر سے زیادہ کا لوڈ ہوتا ہے تو اس میں ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ایم سی سی بی ایم سی سی بی یعنی مالڈڈ کیش سرکٹ بریکر تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا آر سی ڈی والا آر سی سی بی والا سرچ کوائل لگا نہیں ہوتا ہے ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں تری پول یعنی تری پیز کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے موٹروں کو اگر ایرٹنگ نہیں ہوگی تو ہمارے ساتھ تینوں پیس ہے ہمیں بہت ہی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایرٹنگ سسٹم تو پھر انڈریسٹریل سٹیٹ میں بلکل ضروری ہے یعنی تری پیز انسٹائلیشن میں بلکل بھی ضروری ہے ایرٹنگ سسٹم آپ بلکل نگلیٹ کر نہیں سکتے اگر آپ گھر میں اس کو نگلیٹ کر دے اور آپ آر سی ڈی کے بروسے رہے آر سی سی بی کے بروسے رہے اور وہ کام کرنا چوڑے تب بھی آپ کو ایرٹنگ سسٹم بچا سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس جنریٹر ہے اور آپ دو طرح کی سپلائز استعمال کر رہے ہیں تو تب آپ کا ایرٹنگ بلکل بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ جنریٹر کا نیوٹل وائر اور ایرٹھ کو ایک کرے گے تو پھر آپ کا کام بن سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس سے آپ کی جو نیوٹل ہے اور بھی طاقت پر ہو جائے گی تو میرے حیال سے آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ کیسے ایرٹنگ سسٹم کام کرتا ہے یا کیسے آر سی ڈی کام کرتا ہے یہ دونوں چیزیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی تھی کہ آر سی ڈی کیسے کام کرتا ہے اور آر سی ڈی کیسے کام کرتا ہے اور دونوں کا پائدہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آر سی ڈی کیسے آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور آر سی ڈی آپ کو کیسے پروٹیک کر سکتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں ان کے سارے لنکس دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو واش کر کے دیکھ سکتے اور آپ اس سے سمجھ بھی سکتے تو اگر آپ کے پاس گھر میں وائرنگ کرنی ہے تو آپ نے آر سی ڈی بھی لگانا ہے اور آر تنگ سسٹم بھی کرنا ہے اگر میرا ماننا ہے اور اگر آپ نے انڈرسٹیل وائرنگ کرنی ہے تو آپ کو ضرور آر تنگ سسٹم کرنی ہے اور انڈرسٹیل وائرنگ کے لیے جو آر تنگ آپ نے کرنی ہے وہ بلکل کمپلیٹ آر تنگ ہونے چاہیے یعنی ون اوہم تک سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور گھر کے لیے بھی ایسی کرنی چاہیے تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گھر کے لیے آر تنگ سسٹم اور آر سی سی بھی یا آر سی ڈی دونوں ضروری ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیجئے اللہ حافظ